کورونا کا کہر پورے دیش کے لیے بڑا سنکت بن گیا ہے مہاراشتہ دلی میں سنکرمن کا گراف بھاگتا جا رہا ہے پردھال منتری ناریندر موڈی اور گری منتری امیر شاہ کا گریہ راجی گجرات بھی سنکت کے سب سے گمبیر دور سے گزر رہا ہے لیکن اب دلی سے گئے دگش ڈاکٹرز کی ٹیم نے وہاں ہیلتھ ٹیم کو کئی سجھاپ دیئے ہیں اس کے ساتھ ہی گجرات میں کورونا کے خلاف جنگ تیز ہو گئی ہے کورونا پاؤں پسار رہا ہے گجرات پریشان ہے اس مہاماری کی تھاہ لگانا مشکل ہو رہا ہے نتیجہ کی آفت گمبیر ہو چلی ہے لوگ ڈاؤن سے پہلے 20 مارس تک گجرات میں محض پانچ کیس تھے اب یہ دیش کا ایسا دوسرا راجے بن گیا ہے جہاں کورونا پیڑیتوں کی سنکھیا سب سے زیادہ ہے سواست منترالے کے آنکڑوں کے مطابق مہاراستر میں کورونا پیڑیتوں کی سنکھیا 20,228 ہے جبکہ 789 لوگوں نے اپنی جان گمائی ہے وہیں گجرات میں سنکترمیتوں کی سنکھیا 7,796 ہے اور 472 لوگوں کی موت ہوئی ہے آنکڑے بتا رہے ہیں کہ کورونا نے گجرات کو بڑا چیلنج دیا ہے حالانکہ راجے اور کیندر سرکار اسے مات دینے کی ٹھانلی ہے اسی بھروسے کی ایک کڑی ہے دلی ایمز کے ڈائریکٹر ڈاکٹر رندیب گلیریا اور ڈاکٹر منیش سوریجا کا احمد آباد دورہ یہ دورہ بہت اہم ہے کیونکہ شہر میں کورونا کے آنکڑے 5,200 کے پار جا چکے ہیں سوطروں کے مطابق گجرات کے حالات پر پردھان منتری خود نظر رکھے ہوئے ہیں گریہ منتری امیت شاہ بھی چندت ہیں مکہ منتری ویجی روپانی نے بھی گریہ منتری سے بات کی تھی اور کیندریہ ٹیم بھیجنے کی گوہار لگائی تھی تب ہی شاہ نے ڈاکٹر گلیریا کو احمد آباد بھیجا ڈاکٹر گلیریا احمد آباد کے سیویل اسپتال پہنچے اور کورونا سنکٹ پر گمبھیر منتھن کیا اس میں ڈاکٹر انیہ میڈیکل سٹاف پرشاہ سنک ادھیکاری بھی موجود تھے یہ بیٹھک بہت اہم رہی کیونکہ ایمز ڈاریکٹر نے مریضوں کے ٹریٹمنٹ اور لائن آو ایکشن کی ایک ایک جانکاری لی اور سجھاؤ بھی دیئے ڈاکٹر گلیریا ایس وی پی کی میڈیکل ٹیم سے بھی ملے گجرات میں کورونا سے موت کی رفتار کافی زیادہ ہے مرتیوں در قریب 23 فیزدی ہے ڈاکٹر گلیریا نے اس پر چنتہ جاتاتے ہوئے ڈاکٹروں کو قیمتی سجھاؤ دیئے پھر مکھے منتری روپانی سے مل کر بھی چرچہ کی یہاں پر اپنے ڈاکٹر کے ساتھ پروٹوکال میں جسکس کی ہے ٹریٹمنٹ پروٹوکالوں اور ٹریٹمنٹ پروٹوکالوں کو یہاں فالو کرنے ہیں وہ بیسک انٹرنیشنل پروٹوکال ہیں ایمز کا پروٹوکال میں بلکھل ایسے ہی ہے اور جو آئی سیو کے ہے وہ ہمارے جیسے آئی ایمز میں انٹرنیشنل گائیڈ لائنز ہیں اسی کے حساب سے اور کئی ٹرائیز میں بھی یہاں کے راپٹرز لگے گوئے چاہے وہ روپلی ایوچو کی سولیڈیارٹی ٹرائیز ہو یا پلازمہ تریکی ہو گجرات میں روزانہ تیزی سے سنکرمن بڑھ رہا ہے راج سرکار کی یہ سب سے بڑی چنتہ ہے ویسے سرکار امید جتا رہی ہے کہ حالات جلد صدریں گے ہماری ڈبلنگ ریٹ جو ایک بہت ہی مہتوپورن انکھ ہے وہ بھی اب بہت اس میں ایک صدارہ ہوا ہے بارہ دن کی ڈبلنگ ریٹ پر ہم پہنچ گئے ہیں تو اس طرح سے یہ سب انپوٹس ہیں ہم ایک ایک اپنے جتنے بھی سٹزنز ہیں سب سے ناغریکوں سے سبھی بھائیوں مینوں سے انوروت کریں گے کہ خاص اس بیماری سے بلکل گھبرانے کی ڈرنے کی ضرورت نہیں گجرات میں سنکرمن کے چکر کو توڑنے کے لیے سوشل ڈسٹینسنگ کا کڑائی سے پارن کرنا ہی ہوگا سب سے مہت پون ہے لوگوں کو وائرس سے بچنے کی تریقوں کو لے کر جاگ رکھ کرنا گوپی گھانگر احمد آباد آج تک